صدر ڈی سی سی رنگارڈی مالرڈی نے صدر ریاستی بی جے پی ورکنے پارلیمنٹ بندی سنجے سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مساجد اردو اور مسلمانوں کے خلاف نازبہ الفاظ سے فوری دسبرداری اختیار کرتے ہوئے غیر مشروط معافی مانگے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق رکنے سمیلی نے کہا کہ تلگانہ میں ہندو اور مسلمان ایک خاندان کی طرح پیاروں محبت سے رہتے آ رہے ہیں بادی جنتہ پارٹی کے موجودہ صدر اختیار کی حلث میں گنگا جمنی تحریف کے حامل ہندو مسلم خاندانوں کو تقسیم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں بات کر رہا مجزیدوں کو توڑ دینا بول کے جو بات بولے تلنگانہ میں ہندو مسلم بھائی بھائی رہے تھے تلنگانہ میں یہ پچاس سال میں کبھی بھی ایسا بولے سو بی جے پی کے کوئی پریزیڈنٹ نہیں آیا مگر یہ بانڈی سنجائی یہ بات بولے تو سوک کو بھی ہندو اور مسلم کو یہاں پر جگڑا لگانے کے لیے سوچ رہے ہونا انہوں سمجھ رہے یہ ایسا بینگال سمجھ رہے تلنگانہ میں یہ پورا نہیں جل سکتا تلنگانہ پبلک ایسا ہو ایک فیاملی ممبرز کے رہنے والے ہیں یہاں پر اسی لیے ہم لوگ ڈیمنڈ کر رہے یہ واپسی لے لوگ جو بات بولے تلنگانہ میں پانی نہیں ہے تلنگانہ میں کانے کو کانا نہیں ہے تلنگانہ میں کپڑا برابر نہیں ہے تلنگانہ میں فارمرز پورا روڈ پہ آگئے اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرو دوا کنا سارے سارے کا اچھا نہیں ہے سکولز نہیں ہے یہ پورا بات کرو سنجائی تم الیکشن کے لیے تلنگانہ میں بی جے پی کو لانے کے لیے سوچ رہے ہوں گے تلنگانہ میں گھے سو الیکشن میں ایک سیٹ بھی آیا ابھی سنگل ڈیزٹ پار نہیں ہو سکتے تم کتابی بات کرو کچھ بھی بولو یہ غلط بات بات کر رہا ہے آپ یہ پہلے واپس ہی لے لو جو بات کرے اس کے لیے شہم اپنا مانگو